اسلام علیکم فرینڈز ایٹی ایکسپرڈ کے ساتھ میں ہوں کمر ملک ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں پیکو ورکرز پر ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں کیوائیسی ویریفکیشن کا اپشن آ رہا ہے تو مجھے کومنٹس بھی آ رہے تھے کہ کیوائیسی ویریفکیشن کس طرح سے کمپلیٹ کریں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پروسٹر بتاؤں گا کہ کیس طرح سے آپ کیوائیسی ویریفکیشن اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت ہی rabbitativl کرنا ہے اس کے بعد اپنے آئی ڈی کی front back picture بنا کے کیوائیسی ویریفکیشن کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ کا کیوائیسی ویریفکیشن کا پروسس پینڈنگ میں چلا جائے گا پینڈنگ میں جانے کے بعد کچھ ٹائم لگے گا جیسا کہ وہاں پر آپ کے پر لکھا آئے گا ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں یا پھر دو دن تین تین یا پھر ایک افتہ بھی لگ سکتا ہے کیورسٹی ویلیفکیشن میں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اکاؤنٹ سیٹنگ پہ آنا سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل پکچر کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنی پروفائل پکچر آپ نے ضرور یہاں پہ لگانی ہے کوئی سی بھی پکچر آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اپنی جو پروفائل پرسنل انفرمیشن ہے اپنی پرسنیم لاشٹ نیم ای میل اس کے بعد اپنی پرسنل انفرمیشن جو ہے پرسنیم لاشٹ نیم ڈیٹ آف بات کنٹری جو بھی آپ کے پاس سامنے آئے گا آپ نے اپنی پروفائل کو complete 100% complete آپ نے فیل کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر KYC آپ دیکھ سکتے ہیں identity KYC کا option میرے پاس یہاں پر block آ رہا ہے کیونکہ میں نے already last night اس کو اپلائے کر دیا ابھی تک یہ میرا pending میں جیسے ہی process complete ہوگا KYC verification کا تو میرے پاس یہاں پر verified ہو جب تک آپ KYC کے لیے apply نہیں کرتے آپ withdraw بھی نہیں لے سکتے ٹھیک ابھی جیسے ہی میں نے apply کی ہے میں نے تو جیسے ہی میں نے فارم فیل کر کے apply کیا ہے ٹھیک اس کے بعد میں withdraw لے سکتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں valid پر click کرتا ہوں اگر request withdraw کرتا ہوں تو میں withdraw لے سکتا ہوں last night میں نے withdraw clear تو آپ تو آپ بھی اس کے لیے فوراں سے apply کر دیں تاکہ آپ کا withdraw کا process جو ہے وہ complete ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں profile پر click کرنا ہے یہاں پر account setting پر آنا ہے ٹھیک ہے account setting پر آنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا جو ہے personal information اس کو آپ نے 100% complete کر لیے سب سے پہلے آپ اپنی آپ کو اسی بھی ایک picture select کر لیں picture select کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے جتنی بھی information آ رہی ہیں first name last name date of birth country اور جتنی بھی information آپ کے پاس آئے گی آپ نے اپنی profile کو 100% fill کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس تیسرا option آئے گا identity KYC verification ٹھیک ہے یا آپ کے پاس یہاں پر tags آ رہا ہوگا اوپر یہاں پر ٹھیک ہے آپ اس پر کلک کریں گے تصید آپ identity اور KYC verification پر آ رہیں گے میرا یہاں پر اپشن شو نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے last night اس پر apply کر دی ہے اب apply کرنے کے چوبیس گھنٹوں بعد تین دن بعد دو دن بعد یا maximum ایک ہفتے بعد آپ کو یہاں پر reply میرے جائے گا اگر آپ کے verification آپ کا جو idea آپ نے send کی ہوگی وہ ٹھیک ہوئی picture okay ہوئی تو آپ کی approval ہو جائے گی تو جب تک آپ KYC verification کے لیے apply نہیں کرتے تب تک آپ یہاں پر withdraw process آپ withdraw نہیں لے سکتے withdraw place نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ میں کل withdraw کر رہا تھا لیکن میرا withdraw place نہیں ہو رہا تھا مجھے error آ رہا تھا کہ KYC verification کے لیے apply کریں جیسے ہی میں نے apply کیا ہے apply کرنے کے فوراں بعد میرا withdraw کا جو process ہے وہ open ہو گیا ٹھیک ہے حالانکہ ابھی تب KYC verification approve نہیں ہوئی لیکن withdraw میں لے سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سولہ گھنٹے پہلے میں نے withdraw لی ہے تو آپ بھی verification کے لیے apply کر دیں apply کرنے کے بعد اگر آپ withdraw لیتے ہیں تو آپ کا withdraw process start ہو جائے گا okay تو یہاں پر آپ نے click کریں گے جیسے ہی آپ verification پر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک form open ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس حالانکہ form open نہیں ہو رہا لیکن ویسے ہی میں آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس id card number آپ کا جو ہوگا آپ کا national identity card اس کا number یہاں پہ آپ نے type کرنا ہوگا اس کے پاس نیچے آپ کے پاس ایک form آ رہا ہوگا اس form کو آپ نے fill کرنے fill کرنے کے بعد اس پہ date of birth یا وہ country code اس پہ date of birth country postal code وغیرہ سب کچھ آپ نے ایک دفعہ fill کر لینا under person اس کے پاس profile کو save کرنے save کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ایک option آ رہا ہوگا کہ آپ اپنا ڈی کارڈ جو ہے اس کی فرنٹ اور اس کی فرنٹ بیک کیا پکچر سینڈ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے پکچر آپ نے کس طرح سے بنانی ہے پکچر آپ نے خیال ہتنا ہے کہ hundred percent clear ہو صاف اور پکچر داکہ صحیح پڑا جائے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک پکچر کو اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی پکچر لے لینا ہے یا سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے اس اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے اپنے خیال ہتنا ہے کہ ٹو ایم بی سے زیادہ آپ کی جو پکچر بنے گی ڈی کارڈ کی وہ ٹو ایم بی سے زیادہ نہ ہو اس سے ہی اپلوڈ کریں گے آپ کا جو پروسس ہے وہ پینڈنگ پہ چلا جائے گا اور آپ کا ویڈراج جو پروسس ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا پینڈنگ پہ جانے کے ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے بعد آپ کی جو ہے اپروو ہو جائے یا پھر ہو سکتا ہے ایک افتہ بھی بھی لگ جائے اس سے بھی زیادہ کام ٹائم لگ سکتا ہے انسو مچ پر واشنگ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں نیکس ویڈیو میں ملتا ہاتھ ہوگی تب تک کیلئے ہم لاو پس